اسلام علیکم فرینڈز آرٹسٹک میٹو چانو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا میٹو اور جوادیونس اور آج جو کلاس میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے پینسل ٹول کے بارے میں پینسل ٹول کی کلاس اسمال سی ہوگی زیادہ بڑی کلاس نہیں کیونکہ ناس ٹائم جو میں نے برش ٹول کی کلاس دی تھی اس پر میں نے جتنے بھی ٹول چیزیں سمجھائی تھی وہی سب آپ پینسل میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اوپر میں اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی تو اس کلاس کو ضرور دیکھیں وہ کافی امپورٹنٹ کلاس ہے تو اوپر میں لنک دے رہا ہوں ڈس اوپری تو آپ ادھر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کلاس کے بعد تو پینسل ٹول ہم لوگ کس لیے یوز کرتے ہیں کس طرح یوٹلائز ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ چیزیں میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں پسٹ افول میں ایک نیو ڈاکومنٹ بنا لیتا ہوں اور میں جاتا ہوں پینسل ٹول پینسل ٹول جیسے کہ میں نے اپنوں کو سمجھایا تھا بریش ٹول میں یہ بھی اسی طرح ہی کام کرتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول زی میں کرتا ہوں کوئی بھی میں اس پر بریش یا کوئی بھی چیز میں سیلیکٹ کر کے ایز پینسل اس کو استعمال کر سکتا ہوں زیادہ تر جو پینسل ٹول ادھر اڈاک فوٹو شاپ میں یوز ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے آپ اسکیچنگ کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح چیزوں کو سیلیکشن کرنے کے لیے آپ پینسل ٹول یوز کرتے ہو اگر آپ نے یہ کلر کرنا ہے تو یہ کلر کر سکتے ہیں اوہر وائز آپ کے پاس چوائیس ہوتی ہے کہ بریش ٹول کی طرح آپ اس میں بھی چیزیں یوٹیلائز کرنے جیسا کہ میں نے آپ کو بریش ٹول میں سمجھایا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ ادھر آپشن جو اور ہی ہوتی ہے یہ میں نے تھوڑی بس سمجھائی تھی کہ اس کو میں نیچے بلے کو ہائٹ کر لیتا ہوں اور اس پہ اورنج کلر کر دیتا ہوں یہ نارمل پہ ہے لیکن جب میں اس کو بھی ہائنڈ پہ کروں گا تو اور اس جگہ پہ میں کلر کر دیتا ہوں بلو اور یہ دیکھیں اس کے بیک سائیڈ پہ اور یہ ہی اگر میں اس چیز کو نارمل پہ لے جاؤں گا تو یہ اسی کے اوپر ہونے شوہ جائے میں اس کے سیم تو سیم بریش ٹول کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ مشکل بات نہیں ہے تو تب ہی ہے میں نے کلاس بہت چھوڑی رکھی بیا تو ایک اگزمپل کی طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ اس کو سیلیکشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور فار اگزمپل یہ ایک ایمیج میں لے لیتا ہوں اور میں جا رہا ہوں کہ اس کو اس کا میں بیک رون ریموو کروں تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب بھی آپ پیچر ایڈیٹنگ پہ کام کریں ایک اس کا بیک اپ لے لیں کنٹرول جے میں پریس کروں گا اور اس کا بیک اپ لے لوں گا اور اس کو میں نے ہائٹ کر دیا اپنے پینسل ٹون کو سیلیکٹ کروں گا اس کا سائز بھی میں کر رکھتا ہوں ہارڈ نیچس میں زیرو رکھتا ہوں اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے جب بھی آپ نے سیلیکشن کے لیے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو بلیک رکھنا ہے توٹلی بلیک رکھتی ہے اور پھر اس جگہ پہ آپ نے اس کو اور پھر اس جگہ پہ آپ نے اس اس کو ایسے سیلیکشن کرنا ہے اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں ہم 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 موسیقی موسیقی ایک رفل میں نے اس کی سیلیکشن کر لیا اور جسٹ اس کو کیوں دباؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو اوڑر آل سیلیکٹ کر دیا ہے کنٹرول جے کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جس چیز کو میں نے سیلیکٹ کیا تھا اس کو اس نے سیلیکٹ کر کے بار کر دیا اور زی میں کروں گا کہ پھر اس کو سیلیکشن کر لیوں گا جب میں چاہتا ہوں کہ میں نے زیادہ بیگرام کیا ریموٹ کرنا تو پھر مجھے جو ایریا مجھے چاہیے اس کو اوڑر آل سیلیکٹ کر لوں گا ایسے کر کے یہ میں نے اوورال ایریا سیلیکٹ کر دیا تو جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کیوں دبا دینا جسٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کی سیلیکشن کار دی کنٹرول جی میں کروں گا یہ تھوڑا سا رہ گیا ایریا ایریا تھوڑا سا رہ گیا اس کو بھی کر لیتے ہیں تو کیوں دباؤں گا تو یہ سنے سیلیکشن کر دی اور یہ بیک سائٹ پر سیلیکشن کیا اس نے اس کے لئے اندر سیلیکشن کا نیر کیا کروں گا اس کے بعد میں جیسے کہ آپ کو سمجھایا تھا سیلیکٹ پر جاؤں گا اور ریفائن ایجز پر جاؤں گا تو ماسک میں کر لیتا ہوں اور یہ اس کا میں نے بیگراؤنڈ ریموف کر دیا اس کے پیچھے کوئی بھی بیگراؤنڈ رکھنا چاہیے آپ رکھ رکھتے ہیں اس کو بیک پہ لے جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسانی سے اتنا ضغطر طریقے سے اس نے اس کو ریموف کر دیا یہ جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں جس اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں جس آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اپنے ریزر ٹول سے یا آپ بلیک سیلیکٹ کر کے اس طرح بھی ریموف کر سکتے ہیں جو سیمپلز ایک کلاس تھی مجھے امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ بھی تک آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کے اپ ڈیٹ ملتے رہے اور اس کلاس کو اگر آپ کو زیادہ پسند آئی ہے تو آپ اپنے فرنس کے ذات شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ ان کی ہلپ آوٹ ہو ڈیٹ ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جوادی مناس کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ